اس پائے کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اس پائے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علیہ الزاد کے ساتھ آج ایک بار پھر سے ہم کمیسٹری پارٹ ون چپٹر نمبر ون کا ایک ٹاپک پڑھیں گے لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہے میس پیکٹرومیٹری پڑھا تھا اور وہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیز تھا اور اس کے اندر ہم نے لونگ کوئسن پڑھا آج ہم انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ ہے ہمیں کیسا پتا کہ اس کے اندر کیا پا جاتا ہے مطلب آپ نے میری ہاتھ پر رکھتی چینی رکھتی یہ چینی آپ نے بتانا ہے کہ جناب یہ چینی کے اندر کیا پا جاتا ہے آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے یہ پینسل آپ کو دے دی ہے آپ نے بتانا ہے جناب یہ پینسل کیا ہے کس کی بنی ہے وہ کتنے کتنے پرسنٹ ہے آئیں چیک کرتے ہیں انالسز آف کمپاؤنڈ کرنے کے کتنے سٹیپ ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ نے یہ چیز پکڑی میرے ہاتھ پر رکھی سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ جناب اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے پھر ہم چیک کریں گے وہ جناب کتنے کتنے پرسنٹ پایا جاتا ہے تو یہ دو طرح کی انالسز ہوتی ہے ایک اس کی کوالٹی چیک کرنا کوالٹیٹیو انالسز اور دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر کتنے کتنے پرسنٹ وہ چیز پایا جاتی ہے اسے ہم کیا بولیں گے کوانٹیٹیو کوانٹیٹیو آئیں دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کو ون بئی ون کر کے دو سٹیپ ہیں انالسز کے انالسز کا مطلب کیا ہوتا ہے تجزیہ کرنا اب آپ سوچ رہے ہوں گے تجزیہ کرنا کیا ہوتا ہے جانچنا شناخت کرنا پہچان کرنا معلوم کرنا ڈیٹرمائن کرنا یہ سب کیا ہے مطلب پرخنا ایک چیز کے اندر ہے کیا اور وہ کتنی کتنے پرسنٹ پایا جاتی ہے وہ چیز اچھا اگر ہمارے پاس دیکھا جائے انالسز میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کوالیٹیٹیو تو کوالیٹیٹیو میں کیا چک کرتے ہیں کوالیٹی مطلب آپ نے میری ہاتھ پر رہ دیا گلوکوز میں کہوں گا جناب اس کے اندر ایک کاؤن ہے کاربن دوسری کاؤن ہے ہارڈوجن تیسری کاؤن ہے آکسیجن یہ جو کاربن ہارڈوجن آکسیجن تین چیزیں میں نے معلوم کی ہیں یہ میں نے کوالیٹی چک کی ہے گلوکوز کی مطلب کاربن ہارڈوجن آکسیجن کیا ہیں ایلیمنٹس ہیں کس کے اس گلوکوز کمپاؤنڈ کے تو پھر ہم کیا کہیں گے کوالیٹیٹیو انالسز میں کیا کرتے ہیں کوالٹی چک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس جو پریزنٹ ہوتے ہیں اس کمپاؤنڈ میں ان کی شناحت کی جاتی ہے پھر ہم کیا کریں گے کوانٹیٹیٹیو انالسز کیا ہوتی ہے کوانٹیٹی مین مقدار اماؤنٹ کہ وہ جو ابھی ابھی ہم نے کہا گلوکوز میں کاربن ہے ہارڈوجن ہے اکسیجن ہے اب یہ تو کوالٹی چک ہوگی جناب یہ گلوکوز ہے یہ اس چیز کا بنہ ہے یہ چینی ہے سکروز ہے یہ جناب کاربن ہارڈوجن کی بنی ہے اب ہم نے چک کرنی ہے کہ کاربن کتنے پرسنٹ ہے ہارڈوجن کتنے پرسنٹ ہے اکسیجن کتنے پرسنٹ ہے ان کی اماؤنٹ ان کا میس معلوم کرنا ہے تو اسے بولتے ہیں کوانٹیٹی quantity mean مقدار, amount, mass تو اسے بولیں گے quantitative analysis تو اس میں ہم کیا کریں گے mass of elements is determined ملوم کہ جاتا ہے اس کے بعد ہم جب یہ دو چیزیں ملوم ہوگئے ہم کہیں گے کاربن کتنے پرسنٹ ہے ہارڈوجن کتنے پرسنٹ ہے آکسیجن کتنے پرسنٹ ہے مطبع اس کی پر سینٹ سینٹ مین ہنڈر مطبع سو گرام کے ساب سے ہم دیکھیں گے اسے کہ وہ کاربن اگر سو گرام گلوکوز ہے اس میں کاربن کتنی ہے اگر سو گرام گلوکوز ہے اس میں ہارڈوجن کتنی ہے پرسنٹ مطلب پرسنٹ کیا ہوتی ہے mass ہوتا ہے کس کا اس element کا مطبع کاربن کا یا ہارڈوجن کا یا آکسیجن کا کس کے اندر اس سو گرام گلوکوز کے اندر اسے بولتے ہیں پرسنٹیج تو سامنے آپ کے definition لکھ ہوئی ہے mass of element کس کے اندر موجود ایک سو گرام کمپاؤنڈ کے اندر موجود اچھا پرسنٹیج کمپوزیشن اگر ہم نے کرنی ہے تو میں کیا پتا نہ چاہیے کہ کاربن کا mass کتنا ہے اور گلوکوز کا mass کتنا ہے مطبق کاربن کا mass اسے divide کریں گے کس پہ پورے کمپاؤنڈ کے mass اور پرسنٹیج کے لیے ہمیشہ multiply کرتے ہیں کس سے 100 سے multiply کرتے ہیں تو یہ لیں ہمارے پاس اس کا فارمولا آگیا اور اس فارمولا کے بعد ابھی ہم ایک اگزامپل حل کرتے ہیں اگزامپل ٹو ہے چپٹر ون کی اس میں ہمیں compound کا mass بھی دیا ہے اس کے بعد کاربن، ہیڈوجن اور oxygen کا mass بھی دیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ڈیٹا آگیا کہ mass of compound دیا ہوا ہے کاربن کا mass بھی ہیڈوجن کا mass بھی oxygen کا mass بھی ذرا سامنے دیکھیں یہ سامنے values لکھوئی ہیں یہ آپ کی بک کے مطابق values ہیں یہ given data ہو گیا اب ہم نے solution حاصل کر رہے ہیں تو solution کیا ہے اچھا find کیا کرنا ہے percentage percentage find کرنی ہے کس کی کاربن کی ہیڈوجن کی oxygen کی تو ہمیں find کیا کرنا ہے percentage composition find کرنی ہے compound کی percentage composition composition کسے بولتی ہیں ترکیب بتاتا چلوں میں لکھ دیتا ہوں ترکیب اچھا اب یہ بھی معاملہ ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے سر جی ترکیب کا مطلب کیا ہوتے کہ یہ بھی اردو کے ایک ایسا لفظ ہے جو کم سنا ہے ترکیب mean کہ وہ شے بنی کس کی ہوئی ہے کتنے percentage composition مطلب اس وہ شے جن کی بنی ہوئی ہے وہ کتنے کتنے percent ہیں composition کا مطلب ہوتا ہے وہ شے کی بناوٹ کہ وہ کس کس شے کی بنی ہوئی ہے تو glucose carbon hydrogen oxygen کا بنا ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے percentage composition find کرنے کے لئے method کونسا ہے کہ اس element کا mass نیچے total mass اور multiply کریں گے کس سے hundred سے تو ہمارے پاس mass of element carbon کا دیا ہوا ہے تو carbon کے بعد hydrogen کا بھی دیا ہے oxygen کا بھی دیا ہے اور total mass glucose اس کا کتنا ہوتا ہے بھلا 180 اب ہی find کرتے ہیں آئیں سب سے پہلے ہمارے پاس carbon کا mass نیچے total mass اور multiply by hundred تو ہمارے پاس اوپر carbon کا mass نیچے پورے compound کا یہ ہمارے پاس multiply کریں گے کس سے hundred سے اچھا یہ جو ہمارے پاس data دیا ہوا ہے اس data کے مطابق اوپر ہمارے پاس carbon کا mass آگیا نیچے یہ دیکھیں یہ compound کا اور multiply کر دیا کس سے hundred سے جو compound ہمارے پاس یہاں پر دیا ہوا ہے اور اس کا answer ہمارے پاس سامنے موجود ہے اس کے بعد ہم hydrogen کی percentage نکال نہیں ہے تو اوپر کس hydrogen کا compound کا اور اسے multiply کریں گے کس سے hundred سے تو hydrogen کا mass یہ ہماری سوال میں دیا ہوا ہے compound کا mass بھی یہ دیا ہوا ہے اور اسے multiply کر دیا کس سے hundred سے اور آپ کے پاس آگیا 11.11 اچھا اس کے بعد ہمارے پاس oxygen کا mass معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس mass of oxygen دیا ہوا ہے نیچے mass compound کا multiply کر دیں گے کس hundred سے چیک کیجئے یہ کس کا oxygen کا mass دیا ہوا ہے یہ کس compound کا mass اور اسے multiply کر دیا کس سے hundred سے اور اس کا answer بھی آپ کے پاس موجود ہے سادہ سا اس شائعہ کا mass نیچے total compound کا mass اور اسے multiply کر دیں گے کس سے hundred سے تو اس شائعہ کی کیا نکلائے گی percentage مسئلہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو mass carbon کا نہیں دیا hydrogen کا mass نہیں دیا oxygen کا mass نہیں دیا تو آپ اسے ایک دوسرے طریقے سے check کر سکتے ہیں وہ کیسے check کر سکتے ہیں کہ ایک mole ہم check کریں گے ammonia ہے تو امونیا کے ایک mole کے اندر nitrogen کتنی ہے پورے compound کا اور اسے multiply کر دیں کس سے 100 سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایکسر size question number 14 part a ہے اور اس کا one part ہے اچھا اس میں ہم نے کیا ملوم کرنا ہے یہ لکھا ہوا ammonia امونیا اس کے اندر ہم نے find کیا کرنا ہے nitrogen کی percentage فائنڈ کرنی تو پہلے اوپر کس کا میس آئے گا nitrogen کا نیچے total میس کس کا امونیا کا اور اسے multiply کر دیں کس سے 100 سے مطلب ہمیں پورا total میس معلوم کرنا ہے تو nitrogen کا میس کتنا ہوتا ہے 14 hydrogen کا میس کتنا ہوتا 1 اور 3 hydrogen ہیں تو ہم نے کیا کیا 3 سے multiply کر دیا اور total میس یہ میس آگیا اوپر کس کا رکھیں گے nitrogen کا نیچے کس کا total میس اور multiply کریں گے کس سے 100 سے جو ہمارے پاس nitrogen کی percentage فائنڈ کرنی ہے تو اوپر میس nitrogen کا اگر آپ کہتے hydrogen کی معلوم کرنی ہے پر سنڈ اوپر میس کس کا hydrogen کا نیچے کس کا total میس اور اسے multiply کریں کس سے 100 سے لیکن simple میرے بیٹے ammonia دی گئی ہے nitrogen کی percentage فائنڈ کرنی تو اوپر nitrogen کا میس نیچے total میس multiply کرنی کس سے 100 سے تو ہمارے پاس find کرتے ہیں اور یہ اوپر 14 لکھا ہے یہ 14 کیوں لکھا ہوا ہے بھلا یہ 14 مطلب ammonia کے اندر 82 پرسنٹ ہوتی ہے nitrogen اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک سکا part 2 کرتے ہیں question number 14 a part کا دوسرا حصہ اچھا وہ یوریا دی گئی ہے یوریا کے اندر nitrogen کی percentage find کرنی ہے تو کیسے find کریں گے پہلے total میس نکال لیجئے اچھا ایک کمال کی چیز اس lecture میں آپ کو پتہ ہے ہر lecture میں ایک نیک چیز میں آپ کے لئے کلو چھوڑ جاتا اس میں ایک بڑی سکیم لگائی میں نے چیک کیجئی یہ کاربن کا کلر بلیک ہے نا تو یہ بلیک میس کس کا ہے کاربن کا آپ نے میسز یاد کر لینے ہیں میسز یاد نہیں ہوں گے تو آگے کمیسٹی آپ کے دماغ میں جانے کے پہلے ڈر جائے گی لڑے گی کہ آپ کاربن کا میس آتا نہیں کاربن کی تو پھر نرازی ہو جائے گی دیکھیں میسز یاد کر لیں ورنہ کمیسٹی پریشان کرے گی دیکھیں کاربن کا میس بارہ دیکھیں ریڈ ہے تو یہ لکھا ہوا اس کا میس لیکن دو ہیڈروجن ہیں تو یہ دیکھیں دو سے ملٹیپلائی کر دیا اور یہ باہر پھر ٹو لکھا ہوا ہے یہ ساری ویلیو یہ نح ٹو ہے نح ٹو کے باہر لکھا ہوا ٹوائس تو اس نح ٹو کے باہر یہ لکھا تو ہم نے ٹوٹل میس فائنڈ کر لیا ہے سکسٹی میس آیا ہے یوریا کا نیٹروجن کی پسنٹیج فائنڈ کرنی اوپر کس کا میس نیٹروجن کا نیچے کس کا ٹوٹل یوریا کا اور اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں کس سے ہنڈر سے یوریا خاد ہے فائٹی لائزر ہے ملٹیپلائی کریں کس سے ہنڈر سے تو نیٹروجن کا میس اچھا گوھر کیجئے دیکھیں یوریا کو دیکھیں ادھر دیکھیں یہ نیٹروجن ہے لیکن یہ اس کے باہر لکھا ہو ہے ٹوائس مطبع یوریا کے اندر نیٹروجن ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہے تو اوپر میس فورٹین سے تو یہ لیجئے اسے ملٹیپلائی کیا ہنڈر سے اس کا مطبع فورٹی سکس پرسنٹ نیٹروجن ہوتی ہے یوریا خات کے اندر نیٹروجن بڑی ضروری ہے بودوں کے لیے اس لیے اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی آپ پارٹ ٹو کے اندر ایسی چیزیں پڑھیں گے بڑی امپورٹنٹ کھادوں کے بارے میں کھاد کیا ہے کیا کرتی ہے آئیں یہ ساری کھادے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اور کمپاؤنڈ دیا ہوا ہے امونیوم سلفیڈ کا تو ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے مولر میس فائنڈ کر چار ہارڈوژن یہ اور یہ دو تو چار دو کتنا ہو گیا آٹھ تو یہ دیکھیں درہ یہ والا آٹھ یہ لکھا ہوا آٹھ سے ملٹی پلائے کیا کس سے میس سلفر ایک دفعہ ہے اسے تھرٹی ٹو میس سے ملٹی پلائے کیا اکسیجن چار دفعہ ہے اکسیجن چار دفعہ ایک اکسیجن کا میس کتنا ہوتا ہے سکس نین مطب فیفٹین پوائن نائن نائن تو سکس نین کو چار سے ملٹی پلائے کی ہیں تو ہمارے پاس یہ 64 قریب 64 میس آگیا یہ سب کے میس کو جب ہم نے جمع کیا تو ٹوٹل میس آگیا کتنا وان تھرٹی میس نیچے ٹوٹل میس ملٹی پلائے کس سے ہنڈر سے اوپر نائٹروجن کا میس آئے گا لیکن ذرا گور کیجئے کمپاؤن کی طرف دیکھیں کتنی نائٹروجن ہیں دو نائٹروجن ہیں تو اوپر چودہ نہیں آئے گا کتنا آئے گا ٹوانٹی ایٹ آئے گا تو دو دفعہ نائٹروجن اس لیے تو اوپر ٹوانٹی ایٹ نیچے ٹوٹل میس وان تھرٹی ٹو پوائنٹ وان تھری نائن اور اسے ملٹی پلائے کریں کس سے ہنڈر سے لیجی آنسر آگے ہمارے پاس ٹوانٹی ون پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ پوائنٹ کے بعد جو ویلی ہوتی ہے اسے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک تیسرا کمپوائنٹ دیا ہوا ہے امونیوم نائٹریٹ ہے ہمارے پاس نائٹروجن کی پسنیج فائنٹ کرنی ہے تو اوپر کس کا میس نائٹروجن کا نیچے ٹوٹل میس اور اسے ملٹی پلائے کر دیں کس سے ہنڈر سے جلدی سے دیکھئے مولر میس آپ نے فائنٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس نائٹروجن کا میس کتنا ہوتا ہے یہ لیکن اس کے بعد ہڈروجن میس آپ کو آن ہوگی اس طریقے سے کہ کس شائع کا کتنا میس ہے آپ اسے آسانی کے ساتھ چک کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل میس آگیا ایٹی پوائنٹ زیرو فور تو ٹوٹل میس نیچے آئے گا اوپر کس کا میس نیٹروجن کا ملٹی پلائے کسے ہنڈر سے تو لیجی اوپر ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ کیوں لکھا ہے امونیم کے باہر ڈائی تو لکھا ہی نہیں این ایچ فور کے باہر ڈائی تو ٹو تو لکھا ہی نہیں تو پھر دو دفعہ کیوں درگ اور کیجئے یہ نیٹروجن ایک یہ نیٹروجن تو دو دفعہ ہوئی نا ٹوانٹی ایٹ نیچے ٹوٹل میس ملٹی پلائے کس سے ہنڈر سے جواب آگیا کتنا تھرٹی فائی پوائنٹ زیرو اس کے بعد تیسری چیز دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیٹروجن کی پسنٹیج فائنٹ کرنی ہے تو یہ کوئیسن نمبر فورٹین کا پارٹ بی ہے اب اس کے پارٹ شروع گئے اس میں دو چیزیں فائنٹ کرنی ہے نیٹروجن کی پسنٹیج بھی فاس فورس کی پسنٹیج بھی پہلے نیٹروجن کی پسنٹیج فائنٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے اوپر نیٹروجن کا میس اور اگر فاس فورس کی پسنٹیج فائنٹ کرنی ہے تو اوپر کس کا میس آئے گا فاس فورس کا اور نیچے ٹوٹل میس ملٹی پلائے کریں گے کس سے ہنڈر سے آئیں ہمارے پاس ٹوٹل میس مولر میس نکالتے ہیں کتنا آیا ون فیفٹین آیا اب نائٹوجن کی پسنچ فائنٹ کرنی ہے تو اوپر کس کا میس آئے گا نائٹوجن کا اور نیچے کیا آئے گا ٹوٹل میس اور اسے ملٹی پلائے کر دیجئے کس سے ہنڈر سے لیجی آنسر آگیا ٹوائل پوائنٹ وان سیون پرسنٹ اس کے بعد فاسفورس اب اوپر میس کس کا آئے گا فاسفورس کا فاسفورس کا محس کتنا ہوتا ہے تھرٹی وان ہوتا ہے نائٹوجن کا تب سے ہم پڑھ لیتے فورٹین فورٹین چودہ ہوتا ہے لیکن فاسفورس کا محس کتنا ہوتا ہے تھرٹی وان ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں فاسفورس کتنے دفعہ آئی ہے ایک دفعہ تو اوپر کیا آئے گا تھرٹی وان نیچے کیا آئے گا ٹوٹل میس اور اسے ملٹی پلائے کر دیں کس سے ہنڈر سے آنسر آپ کے پاس آگیا ٹوانٹی سکس پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کمپاؤنڈ دیا گیا ہے اس کو مولر میس فائنڈ کرتے ہیں مولر میس آ گیا وان تھرٹی ٹو گرام پر مول اچھا اگر ہم نے ناٹرو جنگ کی پسنج نکالنی ہے تو اوپر کی آئے گا ناٹرو جنگ ذرا چک کیجئے اس میں کتنی دفعہ آئی ہے یہ دیکھیں ناٹرو جنگ کے بار یہ ٹوائس یہ ہمارے پاس این ٹوائس آ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب اوپر ٹوائنٹی ایٹ نیچے ٹوائنٹل میس اور اسے ملٹی پلائے کر دیں گے کس سے ہنڈر سے لیجی آنسر آگا کتنا ٹوائنٹی ون پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ اس کے بعد فاس فورس ہے اب اوپر کس کا میس آئے گا ناٹرو جنگ کا نہیں کس کا آئے گا بھلا فاس فورس کا آئے گا اور ہمارے پاس فاس فورس کا میس کتنا ہوتا ہے ٹھرٹی ون اس کمپاؤنڈ کے اندر فاس فورس کتنے دفعہ آئی ہے ایک دفعہ تو اوپر ٹھرٹی ون نیچے ٹوٹل میس اور اسے ملٹی پلائے کر رہے ہیں کس سے ہنڈر سے لیجی آپ کے پاس ٹرٹی ون اوبر ون تھرٹی ٹو کیا کمپاؤنڈ کا میس اور اسے ملٹی پلائے کر دیا کس سے ہنڈر سے آنسر آگیا ہے ٹوانٹی تری پوائنٹ فور ایٹ پرسنٹ اس کے بعد ایک اور کمپاؤنڈ دیا ہے اس کے اندر بھی نیٹوجن اور اس فاس فورس کی ہم نے پرسنٹیج فانڈ کرنی ہے تو اب مولر میس فانڈ کرتے ہیں اس مولر میس ہم نے یہی میں نے ڈریکٹ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو بھی نکالنا آنا چاہیے پہلے کس کا میس نیٹوجن کا کتنی دفعہ تین دفعہ پھر ہارڈوجن کا میس کتنی دفعہ بارہ دفعہ اور پھر اس فاس فورس کا میس پھر اکسیجن کا میس سولہ ہوتا ہے لیکن وہ کتنی دفعہ چار دفعہ تو یہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل میس آگیا ون فورٹی نائن گرام پر مول اچھا اوپر کس کا میس آگیا نیٹوجن کا نیٹوجن کتنی دفعہ آئی تین دفعہ اس لئے فورٹی ٹو لکھا ہے کیونکہ ایک نیٹوجن کا میس فورٹین ہوتا ہے فورٹین 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 تو کتنا ہوگیا فورٹی ٹو نیچے ٹوٹل میس اور اسے ملٹیپلائی کر دیجئے کس سے ہنڈر سے اچھا اگر اسی طریقے سے فاس فورٹ پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہو تو کیا کریں گے اوپر فاس فورٹ کا میس اور نیچے کس کا میس ٹوٹل کمپاؤنڈ کا اور اسے ملٹیپلائی کر دیجئے کس سے ہنڈر سے آئیں دیکھتے ہیں فاس فورٹ کا میس کتنا ہے اچھا اسے سارے کے اندر دیکھیں اندر فاس فورٹ کتنی دفعہ آئی ہے ایک دفعہ آئی ہے نا تو اس کا مطلب اوپر ٹوٹل کمپاؤنڈ نیچے ٹوٹل میس اور اسے ملٹیپلائی کر دیجئے کس سے ہنڈر سے لیجئے آنسر آپ کے پاس آگیا ٹوانٹی پوائنٹ ایٹ ون پرسن یہ ساری زندگی کام آنے والی چیزیں ہیں یہ سیف کر لیں آپ اپنے پاس اس سے لکھ لیں نوٹ کر لیں یہ ایک ایک چیز اس ترتیب سے بتائی ہوئی ہے یہ آپ کے ایکسرسائز بڑی امپورٹنٹ ہے چپٹر ون کی ایک ایک نومیریکل میں نے اس کے اندر حل کر دیا ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اپنے رجیسر پہ اور تھوڑا بہت دل کرے تو کوشش کیجئے اسے یاد کرنے کی اس کی پریکٹس کرنے کی کروائیں گے انشاءاللہ ملاقات تو ہوگی کالوجیز کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو ہم اسائنمنٹس بھی دیں گے آگے جا کے انشاءاللہ ایک ویک میں ٹیسٹ بھی ہیں ٹیسٹ ویک ہوگا آن لائن ہی ٹیسٹ ہوگا آپ اس لیے اسے اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں اور اسے اچھے دیکھنے سے بار بار سنیں اور یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ آج یہ ہمارے پاس پرسنٹیج نکالتے ہیں فاس فورس کی اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز کا کوشش نمبر 15 یہ بھی پرسنٹیج اچھا اس میں دو چیزیں پوچھی ہوئی ہیں ایک تو یاد رہے ایک ایم سی کیو یاد رکھنے آپ نے یہ ایم سی کیو کیا ہے کہ گلوکوز جو ہے یہ انرجی کا سباب ہے پوٹینشل انرجی کا سباب ہے یہ ایم سی کیو یاد رکھنے اچھا اس میں بھی دو چیزیں کون سی فائنڈ کرنی ہے ایک پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے اور ہاں ایک چیز اور فائنڈ کرنی ہے کہ کاربن کے کتنے ایٹمز ہیں ہیڈوجن کے کتنے ایٹمز ہیں آکسیجن کے کتنے ایٹمز ہیں یہ ہم ایوو گیڈو والے ٹاپک میں فائنڈ کریں گے لیکن آج اس کا پہلا پارٹ کرتے ہیں پرسنٹیج نکالنی ہے تو پرسنٹیج اب آپ اس کی نکالنیں گے کیسے نکالنیں گے میں ہلکا سا اس کا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ گلوکوز کی میس پرسنٹیج نکالنی ہے تو گلوکوز کا ٹوٹل میس کتنا ہے وان ایٹی وہ ابھی تھوڑ در پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کاربن کا میس کتنا ہوتا ہے بارہ چھے سے ملٹیپلائی کر دیجئے ہیڈو جن کا میس کتنا ہوتا ہے وان بارہ ہیڈو جن ہے تو بارہ سے ملٹیپلائی کر دیجئے اوکسیجن کا میس کتنا ہوتا ہے سولہ سکسین لیکن ٹوٹل اوکسیجن کتنی ہے چھے تو اسے چھے سے ملٹیپلائی کر دیجئے ٹوٹل میس کتنا آ جائے گا وان ایٹی گرام پر بول اچھا اگر پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہو کس کی کاربن کی تو اوپر میس کس کا کاربن کا نیچے ٹوٹل ملٹیپلائی کس سے ہندر سے اگر پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہو ہائیڈوجن کی تو اوپر میس کس کا ہائیڈوجن کا نیچے کس کا ٹوٹل ون ایٹی ملٹیپلائی کریں گے کس سے ہندر سے اکسیجن کی پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہو تو اوپر میس کس کا اکسیجن کا نیچے کس کا ٹوٹل گلوکوز کا ون ایٹی اور اسے ملٹیپلی کریں گے کس سے ہندر سے اب یہ آپ فائنڈ کریں گے لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے مسز نکال دی ہیں گلوکوز کے اندر کاربن کتنی ہیں چھے تو ایک کاربن کا مسز کتنا ہوتا ہے بارہ تو بارہ کو چھے سے ملٹیپلی کر کے اب کاربن کا مسز بتا دیا اسی دیکھڑے سے یہ دیکھیں یہ ہائیڈوجن کا مسز بتا دیا اکسیجن کا مسز کتنا ہوتا ہے سولہ لیکن اس گلوکوز کے اندر ٹوٹل چھے اکسیجن ہیں تو ہم نے چھے سے ملٹیپلائی کر کے اس اکسیجن کا میس بھی بتا دیا اوپر اس شیعہ کا میس نیچے ٹوٹل میس اور اسے ملٹیپلائی کر دیجئے کس سے ہنڈر سے لیجی آنسر آگئے ہیں آپ کے سامنے کاربن کی پرسنٹیج ہائیڈوزن کی پرسنٹیج اکسیجن کی پرسنٹیج آپ نے یہ فارمولا کے اندر اوپر ایلیمنٹ کا میس نیچے ٹوٹل میس کمپاؤنڈ کا کتنا ہے بھلا ون ایٹی گلوکوز کا ویسے ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے بغیر ڈرائیو کیے کہ ون ایٹی گرام ہوتا ہے ایک مول گلوکوز آخری ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے آج ہم نے کوئسٹن تیار کی ہے یہ کوئسٹن پریپیر کرنے ہیں آپ نے کہ سب سے پہلے انالیسیز ہوتی کیا ہے اور اس کے دو ٹائپس کون سے ہیں پرسنٹیج کیا ہوتی ہے پرسنٹیج کمپوزشن کا فارمولا لکھنا ہے آپ نے اگزامپل ٹو کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کا کوئسٹن نمبر فورٹین کرنا ہے اور ایکسرسائز کا کوئسٹن نمبر ففٹین اس کے دو حصے ہیں آپ نے اس میں سے پہلا حصہ یاد رکھنا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے اپنے گھر پہ کلاسز کو انجوائے کرتے رہیے انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ تینک یو تینک یو